بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں لاکھوں کروڑوں روپیاں میرے پاس ہو تو پھر آپ کو صرف اور صرف یہ وظیفہ کرنا ہوگا اس وظیفے سے آپ کی زندگی کے معاملات میرا رب بدل دے گا یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے اور تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا ہوگا پھر اس کے بعد مال ہی مال پھر لاکھوں کروڑوں روپیاں میرا رب آپ کو عطا کرے گا اب وظیفہ بتانے والا ہوں وظیفہ بتانے سے پہلے ایک تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں خود بھی اپنے پیارے نبی پر درود پڑتا ہوں اور میرے تمام فرشتے وہ بھی درود پڑتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو یہ میرے اللہ کا حکم ہے اس واسطے سب مل کر ایک دفعہ اپنے پیارے پیغمبر اور سوڑے پیغمبر امام الانبیاء تاجدار حرم شفی المزنبین ان پر محمد مصطفیٰ پر دروشری پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین اللہ سے دعا مانتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارا درود کا پڑھنا اور مسلمان امت محمد الرسول اللہ کا درود سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں ناظرین درود کس ہستی پر پڑھا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر اور وہ کون ہیں وہ سارے نبیوں کے امام ہیں اور ان سے اللہ اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ خود بھی درود پڑھتا ہے پہلے بھی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کموں پیش آئے ہیں ان پر تو اللہ نے نہیں پڑھا اللہ صرف اس نبی پر پڑھ رہا ہے میرے بھائی اللہ پاک کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا شان آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جس کی ذات پر میرا رب خود درود بھیجے اور اس کے سارے فرشتے بھی درود بھیجیں تو پھر مقام تو ہے نا میرے نبی کا میرے نبی جب میراج شریف پر گئے نا تو سعج عبرائیل امین بھی تھے تو میرے نبی نے جوتے پہنے ہوئے تھے تو گئے پہلا سبان دوسرا تیسرا قرآن کے اندر ہے نا لفظ سبان پہلے آیا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو یک دم جب وہ کھڑا ہوتا ہے یا چلنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان کا لفظ بے سخت زبان سے نکلتا ہے مو سے بے سخت زبان سے نکلتا ہے سبان اللہ آپ کوئی بھی چیز دیکھو جب ایک اکل جو ہے نا وہ مانتی ضرور ہے لیکن ایک اجوبہ سا کوئی بھی کام ہونا تو پھر وہ سبان اللہ اپنی زبان سے نیچر قدرتی نکلاتا ہے تو اللہ نے یہ جو میراج شریف کا واقعہ ہے یہ سبان اللہ سے شروع ہوا ہے سبان سے اب یہ دیکھو یہ کتنا عظیم شان ایک اکل نہیں مانتی لوگ اسی لئے تو مانتے نہیں نا کافر لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں لیکن میرے نبی سچے ہیں ان کی صادق اور آمین کی جو ڈگری ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر تاپ آف دا لسٹ ہے کافر بھی مانتے تھے علاقہ ماننا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا وہ ان کی پیروی کرتے تھے لیکن جو آپ کے مخالف تھے مشرقین مکہ تھے کافر تھے باقی کافی لوگ جو میرے نبی کے مخالف تھے لیکن جب بات آتی نا صادق اور آمین کی تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ خدا کی قسم آج تک ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اتنا سچا اور اماندار بندہ دیکھ لیے وہ خود کہتے تھے تو ناظرین یہ بھی میرے اللہ کا کرشمہ ہے کافر بھی مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں میرے نبی کے صادق اور آمین ہونے کی نشانی ہے اس لیے وہ لوگ جو صادق آمین مانتے تھے تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آسمانوں پر سہر کر کے آئے ہیں تو جب میرے نبی نے یہ واقعہ بتایا تو وہ مانتے ہی نہیں تھے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں لیکن پہلے اتنا پکا اور سچا مانتے تھے لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہی تو امانہ ہے جو نبی ساری زندگی سچ بولتا رہا وہ نبی اگر یہ کہہ دے کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرے گی تو پھر آپ کو ماننا ہوگا یہی دلیل ہے یہ جو میراج شریف کا واقعہ یہ موجزہ ہے وہ عزہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان آجز ہو جاتا ہے جھک جاتا ہے اللہ پاک پھر وہ کرش میں دکھاتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں عقل نہیں مانتا ہے لیکن اللہ والے مانتے ہیں ناظرین اس نبی کی شان میں اللہ نے ایک صورت بھیجی جس کا نام سورہ کا اثر ہے تو جو بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں میں مر گیا میں فلاں ہو گیا یہ ہو گیا عورتیں بھی بڑی پرشان ہوتی ہیں بیراروی کا شکار ہو جاتی ہیں مرد اور دلما تو میں ان سے التماز کروں گا کہ اول و آخر تین بار دروشری پڑھ کر صرف فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد کسی وقت بھی یہ عمل کریں ایک سو انتیس مرتبہ اول و آخر تین بار دروش مختصر سا وزیفہ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر چھک کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر کے کہ میرے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں میرے اللہ مجھے معاف فرمان ہے اور میں آج اس کام کے لئے وزیفہ کر رہا ہوں اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں میں آپ کا بندہ ہوں تو میرا خدا ہے تو میرا اللہ ہے تو میرا پالنہار ہے میری مدد فرمان ناظرین پھر کمال دیکھنا میرا رب اتنا عطا کرے گا یقین جانے کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ اس بندے کے پاس کہوں سے اتنا پیسہ آگئے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ ربی اللہ